ہمارا ماتھا سرم سے جب جاتا ہے لوگ الگ الگ ترد دیتے ہیں ہر کوئی منوبج یعنی بن کر کے اپنے بیان دیتا ہے لیکن بھائیو بہنو میں آج اس منت سے میں ان ماتھوں اور ان کے پتہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر ماباپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیٹی دس سال کی ہوتی ہے بارہ سال کی ہوتی ہے ماں اور باپ چوکنے رہتے ہیں ہر بات پوچھتے ہیں کہاں جا رہی ہو کم آگی پہنچنے کے بعد پھول کر رہا بیٹی کے تو سینکر سوال ماباپ پوچھتے ہیں لیکن کیا تبھی ماباپ نے اپنے بیٹے کو پوچھنے کی ہمت کی ہے کہاں جا رہے ہو کون جا رہے ہو کون دوست ہے ان گریب کے پرتی ہمارا دیکھنے کا بھاو ٹھیک نہیں راستر کی اس کمی کو سوہ سو کروڑ دیش وانسیوں نے اپنے من کے سنکل سے مٹانا ہے جن کے کارن ہم اچھے دکھتے ہیں جن کے کارن ہمارا اچھا کام ہوتا ہے اس سے بڑا ہمارا کوئی ہتیش نہیں ہوتا اور اس لیے دیگنیٹی آف لیبر سمیتوں کا سممان سمیتوں کا گوڑو یہ ہمارا راستریا کرتب میں ہونا چاہیے یہ ہمارا راستریا سبحاؤ ہونا چاہیے یہ جن جن کی پرورتی ہو رہی چاہیے یہ جن جن کی برتی ہو رہی چاہیے کبھی کبھی دیش میں ایک سبھاؤ بن گیا تھا کہ یہ کام تو ہو سکتا ہے یہ کام تو نہیں ہو سکتا ہے ابھی تو نہیں ہوگا کبھی ہوگا تو کمہ نہیں نراشہ یہ ہمارا مجاج بنتا جاتا اس کو بریک تھو کرنا شانسن میں ارجہ بھونا اور جب کوئی صدی دیکھتی ہے تو اتصاہ بھی بڑھتا ہے ارجہ بھی بڑھتی ہے سنچل پہ بھی بڑا شارب ہو جاتا ہے اور پننام بھی نکٹ نظر آنے لگتا ہے آئیو بہنو ہم نے جب پردان مدری جندن یو جنا ایک پرکار سے اسمبھو کام تھا اسمبھو کام تھا اتنے سانوں سے بینک تھی سرکاریں تھیں راستگرن ہو چکا تھا لیکن سامان نے بھی تھی دیش کی ارث ووستہ کی مکہ دھارا کا حصہ نہیں بن پا تھا آئیو بہنو اکیس کرو پریوانوں کو اکیس کرو ناغری کو جندن یو جنا میں جوڑ کر کے اسمبھو کو سمبھو جو دیش کی رکشہ سرکشہ ایک بہت 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 لوگ ہمارا دیش ہماری سینائے ہمارے بیر پروش ہر انفارم پورسی کوئی بھی ہو صرف آرمی ایئر پورٹ نہیں بھی نہیں سارے انفارم پورس انہوں نے جب جب موک آیا ہے اپنا چر طف تفایا اپنا سامر پھجک آیا ہے پلیدان کی پڑاکاستہ کرنے میں یہ ہمارے بیر کبھی پیشے نہیں رہے چاہے لیکنگ اکسیمیجم ہو چاہے آتنگباد ہو چاہے انفرنٹ ریکرز ہو چاہے ہمارے بھیتر کجنائیاں پیدا کرنے والے تک ہو ہمارے دیش کے ان یونیفارم میں رہنے والے لوگوں نے ولیدان کی پراکاستہ تھا اور جب سرچیکل سٹرائیگ ہوئی دنیا کو ہماندارا لوہا ماننا پڑھا ہمارے لوگوں کی طاقت کو ماننا پڑھا دلید ہو پیڑید ہو سوچید ہو گنچید ہو محلائے ہو ان کے حقوں کی رکشہ کرویے لیے ہماری سانسلتے سمبیدان سلطہ اور سجاگتہ کے ساتھ ساماجی نیائے کو اور اتھیک بلدتر بنا ہو بھی سیخ آیوک کو سانوں سے سمیدھانی ستھان کیلئے مانگ اٹھائی اس بار سانسلت نے پیچھڑے اتھیک پیچھڑوں کو پسائیوک سمیدھانک درجہ دے کر کے ایک سامیدھانک زبستہ دے کر کے ان کی حقوں کی رکشہ کرنے کا پیاس دس حقے کے بیتر بیتر ہی انوچھے تین سو ستر کا ہٹنا ہٹی فائل ایک کا ہٹنا سردار بل بھائی پٹیل کے سپنوں کو ساکار کرنے کی دشا میں ایک اہم قدم دس سبتے کے بھیتر بھیتر ہمارے مسلم ماتاوں بہنوں کو ان کا ادھیکار دلانے کے لیے تین طلاق کے خلاف کانون بنانا آتنگ سے جڑے کانونوں میں آمول شل پریورتن کر کے اس کو ایک نئی طاقت دینے کا آتنگ بات کے خلاف لڑنے کے سنکلپ کو اور مجبوط کرنے کا سام ہمارے کسان بھائی و بہنوں کو پردھان منتی سمان نیدھی کے تحت 90,000 کروڑ روپیا کسانوں کے ہمیں ساتے میں تانسپر کرنے کا ایک مہتفل کام آگے بڑھا ہے آج آج بھارت کی مانسکتہ کیا ہونی چاہیے آج آج بھارت کی مانسکتہ ہونی چاہیے ووکل پور لوکل ہمارے جو ستھانی اعتباد ہے اس کا ہم نے گوروگان کرنا چاہیے ہم اپنی چیزوں کا گوروگان نہیں کریں گے تو اس کو اچھا بننے کا احسر بھی نہیں ملے گا خود کو نئے سنکلپوں کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے ہر سی بھیجا سیاپنا میں بھی آج وہ سمائے آ گیا ہے 75 ورک کے احسر کو ہمیں ایک سماروں بھر ہی امیت نہیں کرتا ہم نے نئے سنکلپوں کو آدھار بڑھا نئے سنکلپوں کو لے تر کے چل پڑھا یہاں سے شروع ہو کر اگلے پتیسور کی آترا جب ہم آجازی کے ستاکے منائیں گے نئے بھارت کے سر جن کا یہ امدس کال ہے یہ پنر کھیتنا پنر جاگران کا پل ہے یہ لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں جب دیش جنتہ کردھو گئے لیے ہندوستان کا ہر کونہ نکل پرتا ہے جب دیش تالی تھالی بجا کر کے کورونا وارئر کے ساتھ سندر سے سندہ دیشتر پر جھلا ہو جاتا ہے سب دیش تالی کی انگھوسی ہو جب دیاں جلا کر کے کورونا وارئر کے ستاکہ بنا دے رکھلے دیشتر نکل پرتا ہے سب دیش تالی کی انگھوسی ہو دنیا کورونا کے کالخان میں ویکسین لینا یا نہ لینا ویکسین کام کا ہے کہ نہیں ہے کس اُلجن میں جی رہا تھا اُس سمعہ میرے دیش کی گاؤں پھری بھی دو سو کرو ڈوڑ انڈیا کو چونکہ دے لے والا کام کر کے دکھا لیتے ہیں دیش کی ساری بیوستاؤں کو دیش کے سامر 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 سکو پوری طرح نوچ لیا پرسطہ چار سے مکتی پرسطہ چار کے خلاف جنگ ہر کائن ہے ہر کھتر میں اور میں دیش واسی ہو میرے پریبار جنو یہ موڈی کے جیون کا سمیٹمنٹ ہے یہ میرے امگلیت پرسطہ کا یہ سمیٹمنٹ ہے کہ میں پرسطہ چار کے خلاف لڑائی لڑتا رکھوں گا دوسرا ہمارے دیش کو نوچ لیا ہے پریبار باد اس پریبار باد نے جید پریبار باد نے دیش کو جس پرکار سے جکڑ کے رکھا ہے اس نے دیش کے لوگوں کا حق چنہا تھا اور تیسری برائی دوسری کرن کی ہے بھارت کا وکات کسی کے لیے سنکٹ لے کر کے نہیں آتا ہم بشو میں سمردھ تھے تب بھی ہم نے کبھی دنیا کو یدھ میں نہیں جھوٹا ہم بودھ کا دیش ہے یدھ ہماری راہ نہیں ہے اور اس لیے بشو چنتیت نہ ہو بھارت کے آگے بڑھنے سے میں بشو سمدھائے کو بشوات دلاتا ہوں کہ آپ بھارت کے سمسکاروں کو سمجھئے بھارت کے ہزاروں سال کے اتحاس کو سمجھئے آپ ہمیں سنکٹ مت بالیے آپ ان ترکیبوں سے نہ جھوڑیے جس کے کارن پوری ماں نوزاد کا کلیان کرنے کا سامرت جس بھومی میں ہے اس بھومی کو زیادہ محنت کر دی پڑے لیکن پھر بھی میں دیش واسیوں کو کہنا چاہتا ہوں چنوٹیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو چنوٹی کو چنوٹی دینا یہ ہندوستان کی پھتر تبہ ہے